وفاقی تحقیقاتی ادارے نے متنازع اینکر وقار زکا کے خلاف گھیرہ تنکر دیا ہے اور ایف آئیے کے سائیبر کرائم ونگ نے کروڑ روپے مالیت کے بٹ کوائن سکینڈل میں ملوث وقار زکا کے دائمی وارنٹ جاری کروا کر انٹرپول کے ذریعے امریکہ سے پاکستان واپس لانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں واضح رہے کہ ٹی وی میزبان وقار زکا کئی برسوں سے کرپٹو کرنسی کے کاروبار سے منسلک ہیں اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے معلومات بھی دیتے رہتے ہیں لیکن گزشتہ برس ایف آئیے سائیبر کرائم سرکل کراچی میں اپنے خلاف کیس درج ہونے کے بعد سے وہ ملک سے باہر ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر سائیبر کرائم ونگ سندھ شہزاد حیدر کے مطابق وقار زکا کے خلاف کیس میں جلد ہی حتمی چالان پیش کر دیا جائے گا جس کی منظوری دی جا چکی ہے ان کا کہنا تھا کہ عدالت سے ان کے دائمی وارنٹ حاصل کر کے مکمل کیس فائل کے ساتھ انٹرپول کو ارسال کرنے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے معلومات کی مطابق گزشتہ برس کے آغاز میں درج ہونے والے اس مقدمے میں حال ہی میں تب اہم پیش رفت ہوئی جب ایف آئی اے سائیبر کرائم ونگ سندھ کے افسران کی کوششوں سے کراچی کی مقامی عدالت نے آٹھ کروڑ ساٹھ لاکھ کے مبینہ گریپٹو کرنسی سکینڈل میں وقار زکا کے ناقابل زمانت گرفتاری وارنٹ جاری کر دیئے تھے جوڈیشل بیجسٹریٹ ایسٹ رمیش کمار کی عدالت میں سمات کے دوران ایف آئی اے کی تفتیشی افسر کو ہدایت کی گئی تھی کہ وقار زکا کو پیش کریں گزشتہ برس جب یہ معاملہ انکواری تک محدود تھا تب کیس کی انکواری افسر اور حکام بالا نے وقار زکا سے بیانات لینے کا جواز پیش کر کے ایف آئی اے سائیبر کرائم ونگ کراچی کے آفس میں موصف سے کئی ملاقاتیں کی اس دوران وقار زکا اور ایف آئی اے حکام کے مہبین ذاتی تعلق بن گیا چنانچہ وقار کے جن اکاؤنٹس کو منجمیت کیا گیا انہیں ایک روز کے لیے کھول دیا گیا اور بھاری رقوم بیرون ملک منتقل کر دی گئی اس ریلیف کے ایرز چند افسران نے نہ صرف رشوت وصول کی بلکہ وقار زکا کے ذریعے بٹ کوئن کا کاروبار بھی شروع کر دیا جب یہ تفصیلات سامنے آئیں تو ایف آئی اے حکام نے کم از کم تین افسران کو موت تل کر دیا تھا وقار زکا کے خلاف کیس کی آخر سمات میں ایف آئی اے کے سپیشل پروسیکیوٹر نے بیان جمع کر آیا تھا کہ عدالت کی جانب سے بائیس دسمبر کو جاری کیے گئے وارن ملزب تک نہیں پہنچائے جا سکے کیونکہ امریکہ میں ان کی ریاجگہ کا مقام غیر واضح ہے بعد ازا ایڈوکیٹ سلاہ الدین بن نہور نے عدالت میں پیش ہو کر وقار زکا کے دستخت اور نیوارک میں پاکستانی سفارت خانت تصدیق جدا پاور آف اٹار نے جمع کر آ دی تھی جبکہ ان کے وکیل نے درخواست جمع کر آتے ہوئے موقف اپنایا تھا کہ ان کے موقع عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ پیشاورانہ کام کے سلسلے میں امریکہ میں موجود ہیں لہٰذا ان کو پیش ہونے سے استثناء دیا جائے میجسٹریٹ نے نشاندہی کی تھی کہ ملزم عدالت میں پیش ہوئے ہیں نہ زمانت کے لیے کسی عدالت سے روجو کیا ہے ایف آئیے کے مطابق اس سماعت سے قبل عدالت نے ابتدائی طور پر دسمبر کے آخر میں آٹھ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کرپٹو کرنسی سکینڈل میں متنازہ اینکر وقار زکا کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے تھے جس میں ایف آئیے نے بتایا تھا کہ فائنانچل مونٹرنگ یونٹ کی جانب سے دی گئی تھی بیان میں کہا گیا کہ گزشتہ تین برس کے دوران ان کے بینک اکاؤنٹس میں مجموعی طور پر آٹھ کروڑ اکسٹھ لاکھ روپے آئے اور آٹھ کروڑ ستہ لاکھ روپے جاری کیے گئے اور اس طرح بینک اسٹیٹمنٹ میں انکشاف ہوا کہ ان کے بینکوں میں سے پیسے بیرونی ترسلات اور چیک کے ذریعے آئے اس سوالے سے بتایا گیا کہ باہر سے آنے والے رقم خاندان کے مختلف عراقید کے اکاؤنٹس میں انٹرنل ٹرانسفر کے ذریعے نکالی جاتی تھی ایف آئے نے بتایا کہ وقار زکا سوشل میڈیا کو بظاہر فلاحی مقاصد اور انٹرنیشنل فنڈنگ کے لیے استعمال کرتے تھے جس کے ذریعے انہوں نے ارسٹھ لاکھ حاصل کیے اور بینکوں سے رقم پے آرڈر یا انٹر بینک فنڈز ٹرانسفر کے ذریعے نکالی ایف آئے نے الزام آیت کیا ہے کہ پبلک ڈیٹا بیس میں درجنوں خبریں اور ویڈیوز پائی گئیں جس سے وقار زکا کی کرپٹو کرنسی میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کا ثبوت ملتا ہے انکواری کے دوران بیٹ کوائن سے متعلق پوسٹ ان کے ٹیوٹر اکاؤنٹ میں پائی گئیں ملزم نے بیٹ کوائن جیسی کرنسی کو فروغ بھی دیا ایف آئے نے بتایا کہ بینک اور اداروں کے ریکارڈز کی نقول اور زمانی شواہد کی صورت میں حاصل رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد یہ اقص کیا گیا کہ ملزم بینکوں کے قوائد اور زوابط اور ملک کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کرپٹو کرنسی کی تجارت اور فنڈز کی منتقلی اور منافع حاصل کرنے کی غرصے ورچویل اساسوں کے لیے سہولتکاری میں فراد اور بددیانتی کرتے پایا گیا مزید بتایا گیا کہ انکواری ہی شروع کرنے کے بعد ملزم کو طلب کیا گیا تو انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف بے بنیاد پروفیگنڈا شروع کر دیا ایف آئیے کے مطابق ملزم سوچل میڈیا پر اداروں کے خلاف قابل اعتراض مواد نشر کرنے اور بیانات دینے سمیت سرکاری عہد اداروں کو دھمکانے اور عوام کو ریاست کے خلاف اکسانے کا بھی مرتقب پایا کیا چنانچہ اب ایف آئیے حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ وقار زکا کو امریکہ سے پاکستان لانے کے لیے انٹر فول کی مدد لی جائے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا